بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اسم ذات کہتے ہیں اور اسم صفت جو اسم کسی صفت یعنی آچائی یا برائی کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں یعنی جو اسم کسی بھی چیز جاندار ہو یا بی جان کے نام کو ظاہر کرے اس اسم ذات اور جس کے اندر اس کے براقص ہو جو اسم کی صفت یعنی آچائی یا برائی کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں اسم ذات کی مثالیں المسجد قلم الجنة قابت الورق مسجد قلم قلم الجنة یہ سب اسم ہیں جنة قابت قابت اللہ ورق صفحہ بولتے ہیں دار گھر الطعام کھنا ظل الجسم ید قمیس الغار اچھر اچھر قسم بنت بچی والد لڑکا العائن آنکھ کو بولتے ہیں اور چشنوں کو بھی بولتے ہیں ادن کان کو بولتے ہیں اسی طرح اسم صفت کی مثال المسلم مؤمن الكافر فاسق الصالح شاعر العالم جاہل الجدید السمع علیم یہ سب اسم صفت کی مثال ہیں المسلم مؤمن و کافر فاسق صالح شاعر عالم جاہل جدید سمع علیم سب کی سب اسمیں صفت کی مثال ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لئے مندر جزیل چار باتوں کا علم ہونا ضروری ہے نمبر ایک جنس عدد غصات عربی حالت جب تک جب تک یہ چار چیزیں کا علم نہ ہو تو وہ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتا کہ اسم یہ اسم کیا ہے کیا نہیں ہے جب تک کہ جنس عادت اگر ان دونوں کا علم غصات اور عربی حالت کا علم نہ ہو تو پھر مکمل تحقیق نہیں کر سکتا اسی طرح کسی اسم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے ان چار چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے موسیقی